گوڈ مارننگ سٹوڈنٹس میں بزری ویڈیو گریڈ ایٹ اور گریڈ نائن کے بچوں سے مخاطب ہوں میری پیچھلی چند ویڈیو کے ذریعے آپ نے پہلے دو چپٹرز کا کام انشاءاللہ کر لیا ہوگا مجھے امید ہے آج ہم تیسرا چپٹرز شروع کر رہے ہیں اور اس کے مصنف ہیں سرسید احمد خان اور یہ آپ کی بک پر صفحہ نمبر بیس پر موجود ہے سب سے پہلے میں آپ کو مصنف کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں سرسید احمد خان یہ ایک مضمون نگار ہے ان کی یہ عدوی حیثیت ہے اور ان کی ورادت ہے سن 1817 اور وفات ہے ان کی 1898 سرسید احمد خان دہلی کے ایک معزز علمی خاندان میں پیدا ہوئے علم سے محبت سرسید کو ورثے میں ملی انہوں نے دہلی میں تعلیم حاصل کی اور جب تعلیم سے وہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کر لی 1857 کے ہنگامے میں انہوں نے انگریزوں کی جانے بھی بچائیں جس کی وجہ سے ان کو سر کا خطاب ملا اس کے بعد وہ انگلستان چلے گئے اور انہوں نے مسلم علیگرڈ کالج بھی قائم کیا ان کی وفات کے 20 سال بعد مسلم علیگرڈ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا سرسید نے اردو عدب اور اس کی ترقی میں نمائی حصہ لیا ان کی تحریروں میں بولچال کا انداز پایا جاتا ہے سرسید کا اسلوب جو ہے وہ اسلوب کی نمائی خصوصیت ان کا منتقیانہ انداز ہے ان کی تحریروں میں کہیں کہیں ذرافت اور مزاہ بھی پایا جاتا ہے وہ 1898 میں فوت ہوئے اور مسلم علیگرڈ کالج کی مسجد کے پہلو میں دفن کیے گئے ان کا چپٹر ہے قومی اتفاق جو کہ ہمارے کورس میں شامل ہے یہ آپ کے پاس بک پر صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے مصنف کے حوالے سے پوری ڈیٹیل پڑھنی ہے میں نے آپ کو چیدہ چیدہ واقعات اس کے بتائیں ہیں آپ یہ ڈیٹیل سے پڑھیں اس کے بعد چپٹر آپ نے شروع کرنا ہے چپٹر ہے قومی اتفاق قومی یعنی یہ قوم سے نکلا ہے اتفاق یعنی برکت قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے زمانے دراز سے جس کی ابتداء تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا برشندہ ہونے سے ہوتا تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفرق قومی یعنی قوموں کے درمیان جو یہ فرق واریت تھی اس کو صرف دنیاوی اعتبار سے ختم کر دیا جو کہ صرف دنیاوی اعتبار سے تھا اس کو ختم کر دیا اور ایک روحانی رشتہ قوم قائم کیا جو ایک حبل مطین حبل مطین کے معنی ہے مضبوط رسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مضبوط تھا تمام قومی سلسلے تمام قومی رشتے سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے یعنی تباہ و برباد ہو گئے اور ایک نیا روحانی بلکہ خدای قومی رشتہ قائم ہو گیا اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک وہ افریقہ کے رہنے والا ہے عرب کا ہے چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا کہ وہ کالا ہے یا گورا بس جس نے کل میں توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بے شک تمام مومن آپ اس میں بھائی بھائی ہیں بس اپنے بھائیوں کے ماں بین مسال حد کراؤ ماں بین کا مطلب ہے درمیان مسال حد کا مطلب ہے صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے اس سبق میں مصنف ہمیں جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی ذاتی انفرادی اجتماعی اور جو قومی کامیابی ہے اس کا سیرہ اتفاق ہے یہ ہمیں مصنف بتا رہے ہیں اور بقول مصنف دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی تمام تر کامیابی صرف اتفاق کی بدولت سے ہی ہوئی ہے اتفاق وہ رشتہ ہے جو معمولی سے تعلق کو مضبوط دوری میں باند دیتا ہے اور پھر یہ رشتہ ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے اس وقت تعلیمی آفتہ دنیا میں جو ترقی اور محضب ممالک میں جو طاقت ہے وہ سب کی سب اتفاق کی بدولت ہے بقول مصنف موجودہ زمانے میں ہمارے قومی تنظل کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں یعنی ہر کسی کو اپنے فائدے کی پڑی رہی ہے یعنی کوئی کچھ کرتا بھی ہے اپنے ملک کے لیے تو پہلے اس کے پسے پردہ اپنے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں کہ کیا اس کے بدلے میں مجھے کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو قومی اتفاق کو ہم بھول گئے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے فائدے کیلئے سوچ رہا ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے یہ قومی اتفاق کا چپٹر ہے آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ گھر میں آرام سے بیٹھ کے اس کی ریڈنگ کرنی ہے میں آپ کو اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی بتا رہی ہوں یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں کہ میں نے معنی آپ کے لیے لکھیں نمبر ون آپ کے پاس لکھا ہوئے حبل مطین مضبوط رسی نمبر ٹو آپ کے پاس لکھا ہوئے نیست و نابوت تباہ و برباد مستحکم مضبوط مسالحت سلح مبدل تبدیل یک جہتی اتحاد دانست سوچ یا اکل عداوت دشمنی ابنائے جنس اس کے معنی ہے اپنے جیسے انسان یہ تھوڑے سے میں نے آپ کے لیے الفاظ معنی لکھیں جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اس میں آپ کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے اس کے اچھی طریقے سے ریڈنگ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس چپٹر میں کیا بتایا گیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی بک پر پیج نمبر ٹوئنٹی فائف یعنی سفہ نمبر پچیس پر جو قویسٹن نمبر ون ہے خالی جگہ پوروالا یہ آپ نے بیٹھ کر اس کو مکمل کرنا ہے بک کی ریڈنگ جب آپ کر لیں گے تو بلینکس انشاءاللہ آپ آسانی سے فیل کر سکیں گے جب آپ خالی جگہ پورو کر لیں تو نیکس پیج ہے آپ کے پاس پیج ٹوئنٹی سکس اس پر آپ کے پاس یہاں پر سوال نمبر آٹھ کے بعد سٹار لگاوا ہے یہ دیکھیں سٹار لگاوا ہے یہ تھوڑا گرائیمر کے کوسٹن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں یہاں لکھاوا ہے جس جملے میں مستد علیہ تو اسم ہو مگر مستد میں کوئی فیل موجود ہو ایسا جملہ جملہ فیلیا کے لاتا ہے پچھلے دو چپٹرز میں ہم نے مستد مستد علیہ کے بارے میں پڑھا اور جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا اب یہ ہمیں جملہ فیلیا کے بارے میں بتا رہے ہیں ایسا جملہ اگر صرف فیل اور فائل سے مل کر بنے جیسے نومان ہنسا شہریار اٹھا اعتزاز دوڑا ان جملوں میں نومان شہریار اور اعتزاز فائل ہیں ہنسا اٹھا اور دوڑا آفال ہیں کبھی جملہ فیلیا جو ہے وہ فائل مفہول اور فیل سے مل کر بنتا ہے جیسے نومان فیدہ نے انگور کھائے عبرار نے گاڑی چلائی ان جملوں میں فیدہ اور عبرار جو ہیں فائل ہیں انگور اور گاڑی مفہول ہیں کھائے اور چلائی فیل ہیں اب آپ کے لئے کوسطن ہے پانچ فیلیا جملے لکھیں اور اس میں فائل مفہول اور فیل کی نشاندہ ہی کریں دو جملے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں باقی تین جملے آپ نے خود بنانے ہیں یہ دیکھیں جملہ فیلیا کی ایکزیمپل نمبر ون میں نے آپ کے لئے لکھی ہوئی ہے عائشہ نے سیپ کھایا نظر آرہے آپ کو عائشہ نے سیپ کھایا عائشہ آپ کے پاس آگیا فائل نے اس کے ساتھ علامت کے طور پر آیا ہے علامت فائل سیپ مفہول کھایا فیل اب جب ان کو آگے ہم چیک کرتے ہیں جو فائل ہے وہ آگے مصدد علیہ ہے یعنی اسم ہے مبتدہ ہے فائل ہے اور جو علامت فائل ہے مفعول ہے اور فیل ہے یہ سارے جو ہیں وہ مصدد ہیں ٹھیک ہے سمجھا گئے آپ کو ایکزیمپل نمبر ٹو نومان نے دوڑ لگائی نومان آپ کے پاس فائل نے اس کے ساتھ علامت کے طور پر آیا ہے علامت فائل دوڑ مفعول لگائی فیل یہ سارے پوائنٹس آپ کے پاس جو بھی میں نے بک میں سے آپ کو سمجھایا ہے وہاں موجود ہے جب فائل کو ہم آگے چیک کرتے ہیں یہ مصدد علیہ ہے اور یہ علامت فائل مفعول اور فیل جو ہے یہ مصدد ہے اس کو غور سے دیکھیں یہاں بک پر بھی آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ کبھی جملہ فیلیا جو ہے وہ فائل مفعول اور فیل سے مل کر بنتا ہے تو یہ اس کی ایکزیمپل تھی آپ کو کہا گیا ہے کہ پانچ جملے بنائیں تو میں نے دو جملے آپ کو بھی بتا دی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ والے آپ نے کوشش کرنی ہے تین جملے اور اپنی رف کاپی میں بنانے ہیں ٹوٹل یہ پانچ آپ نے برابر کرنے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو یہ سمجھایا اسی طرح سے آپ نے ایرو لگا کے بنانے ہیں آسان سے آسان جملے بنانے ہیں آپ لوگ یہ کام آپ نے اپنی ٹیس پائل پر کرنے ہیں جس طرح سے آپ نے پہلے دو چپٹرز کا کیا یہ آپ کا تھرڈ چپٹر ہے گریڈ ایڈ اور گریڈ نائن دونوں کو میں بتا رہی ہوں یہ آپ کا تھرڈ چپٹر ہے آپ نے کوشش کرنی ہے مجھے امید ہے آپ نے پہلے دو چپٹرز کے تو نوٹ آسکول سے لے لیے ہوں گے تیسرے چپٹر کے بھی آپ نوٹس لے لیں اور ایکسرسائز کا باقی تمام کوسٹن کے آنسر اکتباس ہر چیز آپ کے پاس نوٹس میں ہم نے لکھے میں آپ کے لئے سوال جواب آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ چپٹرز ریڈنگ کریں گے اور جب آپ ایکسرسائز کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی آپ پھر اس کو یاد کرنا شروع کر دیں گے ایکسرسائز میں آپ کے پاس کوسٹن نمبر ٹین بھی ہے سیاک و سباک کے حوالے سے ہم دزیر اکتباس کے وضاحت کریں جس طریقے سے میں نے پہلے چپٹر میں آپ کو سمجھا دیا تھا کہ ایک پیراغراف آپ کو گیون ہوتا ہے وہ آپ نے تین سرخیوں سے تین ہیڈنگ سے کرنا ہوتا ہے نمبر وان ہیڈنگ ہوتی ہے حوالے مطن نمبر ٹو ہیڈنگ ہوتی ہے سیاک و سباک اور تھرڈ ہوتی ہے وضاحت تو یہ بھی ہم نے آپ کے لئے نوٹس میں یہ ایکسرسائز میں بھی اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آجے گی ٹھیک ہے جی یہ آپ کا چپٹر تھا قومی تفاق تھرڈ چپٹر تھا کوشش کرنی ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کے اور اس کے ایکسرسائز کا کام بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور بیٹے اپنا ٹائم بلکل بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا یہ جو ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں جو آپ کے لئے نوٹس ہم ریڈی کر رہے ہیں یہ آپ کی اس میں بھلائی ہے تو کوشش کریں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں جیسے آپ کو ہم ویڈیوز میں کام بتاتے ہیں آپ کوشش کریں وہ سارا کام مکمل کریں اللہ حافظ